میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے پھون رسول ہے نحمدہ و نصولی من صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد رسول ہم نبی الامین المکیم الحنیم کریم الرحوخ الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات پسیل جمہت المبارک میں میں نے شہادت ایمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی پس منظر میں اور تاریخی باتیات کے تناظر میں کچھ بفتہ میر آپ سے کی تھی اور غالبا ہم نے سلسلہ کلام یہاں ختم کیا تھا کہ یزید میں تخت مشین ہوتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے معمدہ سب سے پہلے گورنمر مدینہ ولید بن مقبہ کے نام خط لکھا اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کی تلا بھیجی اور ساتھ ہی سجدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یزید نے اپنے حق میں بیر دینے کا مطالبہ کیا ولید بن مقبہ ایک رہن دل انسان تھا اور خاندان ان مدد کا احترام اور تقریم کرنے والا تھا اب وہ گورنر تھا یزیدی حکومت کا وہ یہ حکم پر کے براہ کھور آیا اور اس نے اپنے مشورے کے لیے اپنے نائب یعنی مروان بن حکم کو ملا دی جا کہ یہ صورتحال ہے اور بتائیں میں اس میں کیا کر مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاد شخص تھا اس نے کہا کہ ان تینوں عزت کو فوری طور پر بلواؤ اور انہیں بیعت لینے کے لیے کہو اگر وہ بیعت کر لے فبہا نہیں تو ان کے سر قرم کر دو اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تینوں یعنی سیدنا امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبایی تینوں کسی الگ الگ مقام پر جا کر اپنی الہدہ خلافتوں کا اعلان کر دیں گے ان خطوط پر اس نے اس کے ذہن میں باق دالی اور مشکلات پیدا ہو جائیں گے ولید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضی عبداللہ بن زبیر ان کو بلواؤ بھیجا قاسد بھیجا ادھونی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے بے وقت قاسد کی آمد سن کر دیکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضرت عمید معابیہ کی وفات ہو اور جزید نے بیعت لینے کے مطالبے کی مطالبہ کیا ہے اور اس سمسلے میں ہمیں بلائے جا رہا ہے تاہم جزیات میں جانے کی بجائے سیدنا امام حسین کا فائنلی بالآخر جب ولید بن عمید سے بات چیت ہوئی تو آپ نے نہ بیعت کرنا تھی نہ کی اور یہی معاملات دیگر صحابہ کرام دونوں کا ہو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مختلف ہیلوں سے ولید کو ٹالتے رہے اور دوسرے دن اپنے بھائی جعفر کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منظرہ سے مکہ مزمہ روانہ ہوگا حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مزمہ روانہ ہوگا جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مزمہ روانہ ہوئے تو سیدنا ایمان حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اہل و ایال کو عز و قارب کو اور خانوابہ نبوت کے مقدس اخراج کو نفوس کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں بھی شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ مزمہ کی طرف منتقل ہو جانے کا کہا اشارت فرمائے تیاری کر لیں آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے بیعت نہ کرنے پر یجید سخت اقدام کی دوبارہ حکم کرے گا مزاحمت ہوگی ہم بیعت نہیں کریں گے خانوابہ نبوت اور پھر ہمارے محبت کرنے والے جملہ صحابہ تابعین تبہ تابعین اور غلامان اہل بیعت جملہ مسلمان مزحمت کریں گے اور سرزمین مدینہ پر ممکنے خور بہنی کی نوبت آ جائے اور اس کا تقدس وہ بدبخت لوگ ہیں یزید بھی اور یزید کے پیروکار بھی اور اس کے آوان و انسار بھی بدبخت لوگ ہیں جنہیں اب خود نواسہ رسول کی حرمت کا احساس نہیں اور خانوابہ رسول کے تقدس کو پامال کرنے پر بھی تل گیا ہے اس کے لیے شہرِ مدینہ کے تقدس اور حرمت کو پامال کرنا کوئی بری بات نہیں آپ نے مدینہ پاک کے حرم کی عزت اور تقریب کی خاطر کہ یہاں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو عزتہ قارب کو لے کے مدینہ پاک سے مکہ معظمہ کی طرف حجرت فرمائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عبدس میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سیدنا امام حسین کی آخری حاضری تھی نوافل ادا کی دست دست کا سلام عرض کیا آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنس روان تھے اور سمجھ رہے تھے کہ معلوم نہیں اس کے بعد نانا جان کی اس بارگاہ کی دوبارہ حاضری اور دیدار کی دولت نصیب ہوگی یعنی ہوگی بنبد خضرہ کی مکی سے جدائی کا تصور پھر وہ حضور علیہ السلام کے اپنے نانا حضور کی بارگاہ کی وہ یادیں وہ بچپن سے لے کے آج تک کی یادیں وہ ساری آنکھوں کے سامنی تھی آپ کے اوپر ایک رکت تاری ہوگئی تھی اس شہر کی موتر منور اور مبارک فیضاؤں کو چھوڑنا آسان بات نہ تھا پیدائش سے لے کے بچپن لڑکپن اور جوانی اور آج کی عمر تک آپ نے مدینہ پاک کی گلیوں میں آقا علیہ السلام کی گود سے لے کر شہر مدینہ کی فیضاؤں میں آپ نے اندلی گزاری تھی اور آج شہر مدینہ آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ رہا تھا مکہ مظمہ پہنچ گئے بعضوں نے مسرن حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے خاندان کے ایک فرد بائی تھے رشتے میں انہوں نے یہ تجمیز دی کہ آپ اپنے مکہ مظمہ کی بجا شہروں میں قیام نہ فرمائے اور دور جہاتو یا ریگستان میں سے کسی غیر آباد علاقے میں جا کہ قیام کر لیں اور وہاں لوگوں کو قیام بھیجیں اور وہ لوگ آ کر آپ سے وہاں بیعت کرنے لگیں اور جب وہ بیعت آپ کی کر لیں اور آپ کی پیروکاروں کا ایک لشک جمع ہو جائے اسی کام کو دعوت کے ذریعے آگے بڑھاتے رہیں مگر شہروں میں قیام نہ فرمائے لیکن سیزہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے پوچھا آپ کا قیام میں اتمنان ملے تو بہتر ہے وہی رہیں اگر نحسوس کریں کہ یہاں بھی اتمنان نہیں اور یزیدی حکومت وہاں بھی پریشان کر رہی ہے تو پھر دور باہر رگستانوں میں اور سہراؤں کی طرف چلے جائیں خیر سیدن علیہ حسین رضی اللہ تعالی میں شہر مدینہ چھوڑا جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو وہ آیت کریمہ وہ کلمات جو سیدنا موسیٰ علیہ سلام نے مدین جو آپ کے لئے جائے سکونت اور جائے پناہ تھی اس میں داخل ہوتے ہوئے کلمات پر رہے تھے اللہ رب نظر سے دعا کر رہے تھے کہ باری تعالی مجھے ظالموں سے نجات بھی عطا کر اور امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر استقامت کے ساتھ گام ذن خرمائے گا جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے قبل عزرت عبداللہ بن زبیر کیونکہ پہلے آ چکے تھے مکہ معظمہ میں بہت سے ان کے حامی تیار ہو گئے تھے یزید نے یہ دیکھ کر کہ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بھی رخصت کر دیا عبد حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی رخصت کر دیا اور کوئی سخت کسی کی گرفت نہیں کی وہ ولید بن عقبہ سے مایوس ہو گیا اور اس نے ساٹھ ہجری میں ہی رمضان کا مہینہ تھا ماہ رمضان ساٹھ ہجری میں تخت پر بیٹھنے کے معنی بعد مدینہ کی گورنری سے ولید بن عقبہ کو معزول کر دی اور معزول کیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دی عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کی ایک لشکر بھی دے گا دو ہزار یا زائد سپاہیوں پر مشتمل اور پھر وہ لشکر مکہ معزمہ پہنچ کے اس میں مکہ معزمہ کا محاصرہ کر لشکر نے مکہ معزمہ کا محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیب نے شہر مکہ کا دیفاع کیا اس کاروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سفہ سالار مارا گیا اور یزید کے لشکر کو شکست ہوئی یہ پہلی لشکر کشی تھی یزید کی پہلی لشکر کشی تھی شہر مکہ پر اور اس کو شکست ہوئی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے حرم کعبہ کے تقدس کے پیش نظر مدینہ پاک کی طرح مکہ موظمہ کے بھی تقدس کے پیش نظر اس مارکے میں شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے آپ نے پھر مکہ موظمہ میں قیام فرمایا حج کے دن آگے قریب آ رہے تھے جب مکہ موظمہ میں قیام ہوا اور اہل کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کی بیعت کو مسترد کر دیا اور حجرت فرما کے مکہ موظمہ میں قیام پذیر ہیں تو اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس پشریف لائیں ہم آپ کے وارد گرانی سیدنا مولا علی شریف دار رضی اللہ تعالی عنو کے محب ہیں ان کے پرپار ہیں یعنی وہ شیعان علی جو کہلاتے تھے جس کا ذکر میں پیشل خطاب میں کر چکا ہوں یعنی حضرت علی کا حامی جو گروہ تھا سیاسی طور پر اور جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی سیاسی مخالفت کی تھی اور سیدنا مولا علی شریف دار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی طور پر حمایت کی تھی اور انتہا درجے کی اور خود کو شیعان علی حضرت علی کا گروہ کہتے تھے ان کا ہند کو آٹر یہ ان کی باری اکثریت کوفہ میں آباد تھی اب انہوں نے سیدنا جوان حسین رضی اللہ تعالی کو اطلاع کی اور پہدر پہ خطوط بیجے باز روایات میں آتا ہے کہ ہزار حقی تعداد میں اہل کوفہ نے سیدنا امام حسین کو خط بیجے ہزار حقی تعداد اور اس میں بلیاد یہی تھی کہا تھا کہ دیکھئے آپ کے والد سیدنا مولا علی شیر خدا نے مدینہ طیبہ کی جگہ کوفہ پر بیٹھنے تک اسلام کا دار الخلافہ اور اسلام کا مدینہ طیبہ تھا اس وقت چکے اسلام شام اور عراق اور ایران اور اس کے علاوہ دور دراز کی علاقوں تک پھیل چکا تھا اور کسطنطنیہ تک بھی پھیل گیا تھا بلکہ یعرب کی حدود سپین تک بھی داخل ہو گیا تھا ادھر فلسطین تک پھیل گیا تھا لہذا مدینہ طیبہ ملک شام اور ملک عراق اور ایران کی ان سردوں کے اعتبار سے بہت دور ہوتا تھا سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ اور وہاں قریبی دمشق میں چکے حضرت عمیر معاقیہ نے اپنا کیپیٹل ڈکلئر کر دیا تھا ایک عذاب مخالف حکومت کی وجہ سے اور وہاں وقتا فوقتا ترہ ترہ کی بغابتیں اور فتنے سر اٹھاتے رہتے تھے اور سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سلطنت اور اسلام کی خلافت کو ایک مضبوط مرکز دینے کے لیے اور مرکز کو مرکزی مقام پر رکھ لے مدینہ پاک سے منتقل ہو کر آپ نے مرکز کوفہ کو مقرر فرماتی لہذا آپ اپنی حیات مبارکہ کے آخری چار سال کا عرصہ کوفہ میں رہے اور وہیں آپ کی پھر شہادت ہوئی اور آپ کو معلوم ہے پھر کوفہ سے ہی چند مدفن مبارک ہمارے شیعہ بھائی بھی بیٹھے ہیں آپ ہیں ہاں اور ہاتھ کھرا کریں ہمارے شیعہ بھائی کتنے ہیں ہمارے بھی باہر بھی ہیں شاباس اور یہ تو بہت اچھی بات ہے شاباس شاب یہ بڑی خوشی کی بات مجھے پچھلے جمعہ بھی خیال آیا لیکن میرے ذہن سے اتر گیا پوچھنے لگاتا میں آپ کو آپ اپنے شیعہ بھائیوں کو خوشاندیت کہتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ اور آپ یہاں آنا مبارک اپنی آنکھوں میں بٹھاتے آیا کریں یہ آپ کا گھر ہے سنا کریں اور اس سے آپ کو جو پورا تصور ملے گا وہ افراد اور تفرید سے بچ کر پور اعتدال پر حق پر مبلی ملے گا نہ ادھر کا اضافہ ہوگا نہ ادھر کا اضافہ ہوگا آج دنیا یا افراد کا شکار ہوگئی ہے یا تفرید کا یعنی یا ادھر بڑھ جاتے ہیں یا ادھر بڑھ جاتے ہیں یہ ایک جگہ الحمدلللہ ایسی ہے جہاں افراد اور تفرید سے بچ کر آپ کو اعتدال کا ثبت ملتا ہے اور یہ سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا آپ کا خود فرمان ہے یہ حدیث پاک ہے حضور علی صلی اللہ سلام نے سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی انہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ دونوں میں مشترک ہے اور نحج البلاغ میں سیدنا مولا علی شریف خدا نے خود ارشان فرمایا نحج البلاغ آپ کے خطبات نے فرمایا کہ میری وجہ سے سیالک فی یا سن فان سیدنا مولا علی شریف خدا نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان قریب دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے میرے باعث دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے محب مفرط و مبغض مفرط ایک وہ گروہ ہوگا جو میری محبت میں حد سے بر جانے والا ہوگا اور ایک وہ گروہ ہوگا جو میرے بغض اور عدابت میں حد سے بر جانے والا ہوگا یعنی محبت میں جب آدمی افراد پر حد سے بر جاتا ہے تو کئی غلط چیزیں اپنا لیتا ہے اسی طرح جب کوئی بغض رکھتا ہے دل میں تو بغض اور عناق کی وجہ سے بھی وہ حادث سے بڑھتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے اندہ ہو جاتا ہے وہ آج کل جیسے بغض اہل بیت میں جو لوگ یزیدی ہو گئے اور جو یزید کو امیر الممنین کہتے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ اور یزید اور ماذا اللہ سیدنا امام حسین کو باغی کہہ کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی شفاعت یعنی امام حسین کے نانا کی شفاعت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں مارکہ کربلا جب ہو گیا اور خانوادہ نبوت کے مقدس مبارک سر میزوں پر کافلے کی صورت میں دمشق جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پراؤ کیا جب پراؤ کیا شان کا وقت تھا اور کافلے نے آرام کرنا چاہا تو خون کے کرم سے آسمان کے اوپر ایک شیر لکھا گیا خونی کرم سے اور شیر یہ 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 برمخت تولہ اور یہ گروہ جس نے حسین کو قتل کر دیا ہے کیا حسین کو شہید کر کے بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے تو قیامت کے دن حسین کے نانا اسی کی شفاعت کریں جس کے لیے حسین چاہیں گے اور جس کی شفاعت پر حسین راضی قسم اور تاجدار کائنات تکالی کملی کی قسم جس سے حسین راضی نہیں ہوگا اس کی مصطفیٰ کمی شفاعت نہیں کرے وہ دوزخ کا اندھن ہوگا تو یہاں اعتدال کی بات کرتے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خط لکھے تو وہ ہیڈ کوارٹر بن گئے تھا سیدنا مولا علی شریفدہ رضی اللہ تعالی سیاسی حامیوں کا یعنی اس وقت کوئی شیعہ سنی مسلک وجود میں نہیں آئے تھے اس وقت تک سیاسی تفریق تھی یعنی خلافت راشدہ کی حمایت کون کرتا ہے اور اس وقت خلافت راشدہ سیدنا مولا علی شریفدہ کے پاس تھے وہ امام و خلیفہ تھے ادھر حمایت کرنے والے کون ہیں اور ان کے برقس بن حمیہ کی حکومت حضرت امیر معاویہ کی وہ خلافت نہ تھی وہ ملوکیت تھی وہ سلطنت تھی اور جو بعد میں بادشاہت اور شہنشاہیت بن گئی اس کی حمایت کون کرتا ہے دو سیاسی گروہ بن گئے تھے تو میں نے جیسے پچھلی بار آپ کو سمجھایا تھا کہ جو بعد ازاں سواد اعظم اہل سنت ہوئے وہ حامیت اور مولا علی شیر خدا کے ہوئے حق پر انہی کو سمجھتے رہے اور اگر کوئی جنگ کی نوبت آگئی تو مولا علی شیر خدا ہی کے علم کے نیچے ہو کی ذات کی حد تک رہی ان کے اقدامات کو درست بھی نہیں سمجھا غلط سمجھا اور خاموش بھی رہا اور جب وہ گئے یزید کا معاملہ آیا تو یزید چکے صحابی نہیں تھا لہذا وہ جو ایک مجسر تھا یزید کے بالد کو وہ یزید کو مجسر نہ رہا مطال صحابیت کی جو عزت امیر معاویہ کو مجسر تھی وہ یزید کو مجسر نہ رہی تو اس بدبخت نے جو عمل کیا اس نے جہنم کمائی اور اپنے آپ کو تباہ برباد کیا اور قیامت تک وہ لامت کا مستحب ٹھہرا تو کوفہ کے خطانے لگے سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں شیعان علی کی طرف سے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کا تختہ اُلٹ دیں گے اور ہزار ہا لوگ بہتاب ہیں اس طرح دابطیں آنے لگی سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ تمام خطوط پر آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہزار حالوں اس وقت مجھے حق کی آواز بلند کرنے کے لئے بلا رہے ہیں اور عمر بالمعروف اور رین المنکر کے لئے بلا رہے ہیں اور یزیدی عمریت اور یزید کا ظلم و تشدد اور جدبر اور بریجت اور دین حق سے یزید کا انحرات اور اسلامی نظام خلاف سے یزید کی بغاور اور اس کا فسق خجور اور اسلام کے خلاف اسلام کی قدروں کے خلاف یزید کی کھلی جنگ پر مطنی ایک پلید حکومت کے خاتمے کے لئے اگر مسلمان آنی کوفہ مجھے بلارے تو اب میرا فریضہ ہے کہ مجھے دعوت میں لگ دے کہوں اور وہاں پہنچوں اور پہنچ کر ان کی بیعت لوں اور میں مسلمانوں کا ایک گروہ کسیر اکٹھا کر کے اس یزید کی پلید حکومت کا تختہ الگ دوں اور اس دین حق کا جنگ کر دوں اور اس خلافت راستہ کے نظام کو پھر سے بہار کر دوں جو سیدنا شدید اکبر سیدنا فاروق آزم سیدنا عثمان سے جاری تھا اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خانواد اہل بیعت رسول پر آ پڑی تھی سو آپ نے فیصلہ کرنا شروع کی اور فیصلہ بلاخل کر لیا کہ میں کوفہ پہنچوں اور جا کے اس بدبختی کے نظام کے خلاف تک کر لوں یہاں دین و سیاست کا ایک ہونا اور دین و سیاست کا جدہ ہونا دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے اور آج امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانی قوم کو بالخصوص لادین لوگوں کے تسلسل سے اقتدار پر رہنے کے باعث اور بین اقوامی سطح پر اسلام دشمنوں کے میڈیا پر دوسل بنیادی طور پر اس سیاسی فلسفے میں یزیدی فکر کی حامل ہو گئی کس فکر کی یزیدی فکر کی حامل ہو گئی اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب ایک نئے مارکہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ایک مارکہ کربلا کو پاہ ہونے کو جا رہا ہے اور دو طاقتیں آپس میں تکڑانے کے جا رہی ہیں اس کی بنیادی ریزن اور بنیادی سبب چاہے کیا یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دیا تھا بولیے نہیں کیا یزید میں نمازیں بند کرا دی تھی بولیے اس نے نظام زکاة ختم کرا دیا تھا کیا یزید میں زکاة عمرے بند کرا دی تھے بولیے چاہ یزید میں مسجدیں گرمانہ شروع کروا دی تھی کیا تھا ہندوستان کی حکومت بن گیا تھا یزید نہیں پاکستانی حکومت کی طرح ہی تھا میری پاکستانی حکومت سے مراج کو مجودہ حکومت نہیں ایمان داری کی بات ہے کہ پچاس سال ہی اسی طرز کی حکومت کو بیتے پچاس سال یزید کی حکومت ہی رہی میں پاکستانی حکومت کی بات کرتا ہوں تو وہ پورا نظام جو پچاس سال سے پاک درتی پر پلید نظام مسلط ہے پاک درتی پر پلید نظام مسلط نظام کیا ہے اس میں بھی کوئی نماز روزے کا انکار حج اور عمر محتل ہوگئے سب حکمران کرنے عمر جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں ہر کوئی جاتے ہیں تو پھر پرابلم کیا تھا جنگ کس بات کی تھی امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لی بیعت اس زمانے کا یاد رکھ لیں اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کسی کی حکومت تسلیم کرنے کا اس زمانے کا طریقہ کیا تھا بیعت آج وہ بیعت طریقہ نہیں آج اس کی بغیر روڈ دیا جاتا ہے آج روڈ کی پرچی سے تسلیم کیا جاتا ہے یا جب اعلان ہوتا ہے کسی کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں زمان سے بس کافی یعنی اس کے خلاف بہاوت نہیں کرتے قبول کر لیتے اس کے قانون کو اس کی حکومت کو تو یہ بیعت ہو جاتی تو یہ اپنے اپنے دور کا طریقہ ہے تو بیعت سے مراد جزید کی حکومت کو تسلیم کرنا اور بیعت نہ کرنے اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ایمان حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے یزیدی حکومت کو تسلیم کیوں نہ فرمایا آج جیسے حکمرانوں کی طرح تو نمازیں وہ بھی پڑھ لیتا تھا اگر آج حکمران کوئی اکہ دکہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز کرتا تھا آج کی اکمران بھی لاکھوں کرون روپے شکار کرتے وہ بھی شکار پڑھ جاتا تھا آج کی اکمران اور لیڈر بھی نماز بھی اکہ دکہ کرتے حج اور عمرے بھی کرتے شراب بھی پی لیتے کوئی نہیں پی زیادہ پی وہ بھی یہی کام کرتا تھا جوے وغیرہ بھی کر لیتے بدکاری زنا بھی کر لیتے ہیں در پردہ وہ بھی کرتا تھا تو کردار میں کوئی فرق نہیں تھا اور نظام میں بھی کوئی فرق نہیں تھا جنگ کی بنیاد کیا تھی مارکہ کربلا کی اصل حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ یزید یہ تا کہ حسین مذہب کی تبلیغ تم سنبھال لو اور سیاست اور حکومت میں سنبھال لو تم سیاست میرے لئے چھوڑ دو اور مداخلت نہ کر سیاست میں اور میری حکومت میں روڑے نہ اٹکاؤ اور مذہب اور دین کی تبلیغ اور پرچار اور واض اور خطبہ جنہ اور درس یہ میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا مسجدیں میں واض دینا درس دینا اللہ اللہ کرنا درس قرآن دینا خطاب کرنا تبلیغ کرنا لوگوں کو حدیث قرآن کرانا یہ کام آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور سیاست کرنا حکومت کرنا سلطنت چلانا اور پورے بلک نظام کو اور رسائل پہ قابل ہو کہ اس کو آجو چلانا یہ مرے لئے چھوڑ دو بس یزید یہ تقسیم مانگتا تھا اور امام حسین یہ تقسیم نہیں مانگتے تھے یزید مانگتا تھا اور حسین نہیں مانگتا تھا اتنی سی بات تھی یزید بھی لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا مگر مذہب کا حصہ تم سبال لو اور سیاست اور امت کا حصہ میں سبال لو میں تمہاری تمریخ میں مداخلت نہ کروں بلکہ مدد بھی کر دوں گا تم میری سیاست اور سلطنت میں مداخلت نہ کرو یزید اپنی عامریت چاہتا تھا اس نے خلافت کو عامریت سے بدل دیا لیگوں کی حقوق ان سے چھین ان کی اسے پامان کر دیا خاندانی حکومت لے آیا اس کا حکم کانین بن گیا وراست چاہتا تھا جمہوریت ختم کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے خلق کو خلق نہ کہہ سکے بس وہ مطلق حکمرانی کے قیام کا خواہش مند تھا حسین حول عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کوئی بڑا سے بڑا ہو وہ یہ دوارہ نہیں کرتا تھا کہ یزید کے خلق کان کو اس درتی پر کوئی کھڑا ہو کر خلق کہہ سکے بس اتنی سی بات تھی اس نے کہا کہ آپ یہ بات مان لیں اور پھر آپ بھی آرام سے چلیں اور میں بھی آرام سے چلتا ہوں اور ایمان حسین کا جواب کیا تھا ایمان حسین نے فرمایا یزید بھد بخ میں اپنے مصطحہ کے اپنے نانا کے دین کو دو پکروں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اگر سیاس حکومت اور سلطنت اور ادھر دین مذہب اور روحانیت دو الگ چیزیں ہوتی تو پھر مصطحہ فقط بچگوں میں نظر آتے اوہد کے میدانوں میں دکھائی نہ دیتے اگر سیاست اور مذہب دو جدا کی میں ہوتی تو پھر مصطحہ رات کو صرف مسلح پر سجدے کر کے نظر آتے وہ ہنیم کے اور تائش کے بازاروں میں پتھر کھاتے رضا آتے اسے محسین کے نانا مصطحہ کے پتھر نہ لگتے تازدار کائنات کے چیرے پر نیزے نہ لگتے آپ کے رفضان زخمی نہ ہوتے آپ کا تن زخمی نہ ہوتا بگر کے مارکے نہ نہ ہوتے خندق کے مارکے نہ ہوتے مکہ سے ہجرت نہ ہوتی مدینہ کے پرد کر بنتی اور مستحل سلطنت کے حکمران نہ بنتے بس حضور مکہ کے سین میں بیٹ جاتے آنے جانے والوں کو کلمہ پڑھاتے رہتے نماز کے طریقے سکھاتے حج زکاة کے طریقے سکھاتے قرآن پڑھاتے حلال حرام سکھاتے اور کہتے یہ قریشی یہ بکہ کے سردار یہ چاگیردار یہ بڑے جیسا نظام چلا رہے چلاتے رہو اگر انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں تو اس سے ٹکرنا لو غریبوں کو پیس رہے ہیں تو اس سے ٹکرنا لو تمہارا خون نچور رہے ہیں ان سے ٹکرنا لو چونکہ یہ سیاست بن جائے گی جب آپ حکمرانوں سے جب ٹکراتے ہیں سیاست بن جاتی جب آپ حکمرانوں سے ٹکراتے لوگوں کے حقوق مانتے حکمرانوں کی بات خرد بات پہ ٹکتے جو ہی آپ اس سمت نکلتے ہیں یہ سیاست بن جاتی اگر یہ سیاست دین سے جدا ہوتی تو مصطفی علیہ السلام کی ذات پاک اس سے جدا رہتے اور حجرت مدینہ کے بعد سربراہ بنایا گیا دستوری سربراہ ہیڈ آف دی سٹیٹ بنایا گیا حضور علیہ السلام انکار کر دیتے فرماتے مجھے ریاست مدینہ کا حکمران بننے کی کیا ضرورت ہے میں تو فرس عرش تک ساری پائنات کا باتشاہ ہی حکمران بن گئے کیوں بنے سیدنا صدی کے اکبر اقتدار بھوکے تھے ماذا اللہ نہیں کیوں تخت حکومت پر بیٹھے اور سلطنت لے لی سیدنا عثمان غنی سلطنت کے بھوکے تھے کیوں تخت سلطنت پر بیٹھے حکومت لے لی اور کیا مولا علی شیر خدا سلطنت کے بھوکے تھے کیوں سلطنت پر اور تخت پر بیٹھے خلافت لے کیا امام حسن مصطبع سلطنت کے بھوکے تھے کیوں تخت سلطنت پر بیٹھے اور کیا امام حسین سلطنت کے بھوکے تھے کیوں خانوادہ لٹا دیا اور کربلا بھا دیا اس سار اسلام کی تعریف کو آج یزیدی لادینی فکر نے اٹھا کے اترخ رکھ دیا اور جو آج اچھے بھلے مذہبی نمازی لوگ میں کہتے ہیں کہ سیاست میں آگئے سیاست میں آگئے کون سا زمان آگیا تو پھر تو سب سے بڑی تعمت امام حسین پر لگ جاتی پھر اہل بیعت پہ لگ جاتی پھر خلقہ راشدین پہ لگ جاتی اور سب سے برکر خود تاجدار کائنات پر لگ جاتی جو ہیٹ آف دی سٹیٹ بن گئے تھی ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے جنگ عشقر بوجھے خوضے بیجھے جنگ کرائیں عدالت لگائیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے اس سے اوپر چلیں سیدنا موسیٰ مدین سے چلتے ہے اپنا روحانی سفر مکمل کر کے حضرت جوہر علیہ کے پاس شادی کر کے اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے چلتے ہیں مصر کی طرف وادی ایمن میں پہنچے مبادی جہاں کوہ تور ہے تو موسیٰ علیہ سلام پہنچے اس درخت کے پاس جہا نور ہاتھ تجلی بن کے چنکا اور اللہ پاک نے پہلا کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ سلام سے پہلا کلام اور پہلی بار یہ تور کی گفتگو باد میں ہوئی تور کی گفتگو چالیس دن تور کا چلہ باہ میں ہوا تور باد میں ملی بھئی وہ تو مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں دریائے نی نمور کر کے اور دوبارہ باد یہ سینہ میں آئے ہیں اور وہاں بنی اسرائیل نے قیام کیا تو اس زمانے میں پھر تو پر گئے اور خدا کا کلام ہوا اور تورات ملی یہ بات کا واقعہ میں بتا رہا ہوں جب مدین سے نصر آ رہے ہیں ابھی نصر کلام اللہ پاک آپ کو رسالت عطا کی گئی تو معلوم رسالت کے منصر پر فائز کرتے ہوئے پہلا پیغام رسالت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا پہلا پیغام قرآن اٹھائیے پہلا پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور رسول بناتے ہی جو پہلی ڈیوٹی لگائی کیا پہلی ڈیوٹی وہ کیا تھی وہ مذہب کی نہیں تھی سیاست کی تھی وہ مذہب کی نہیں تھی رسول بنا کر جو پہلی ڈیوٹی اللہ عرب علیہ السلام میں لگائی وہ مذہب بھی نہیں سیاسی ڈیوٹی تھی قرآن پر یہ کسی درخت سے جب شوا نکلی نور نکلی اللہ اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب کلام کیا تم معلوم نے کیا حکم دیا پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ موسیٰ جاؤ اور بن اسرائیل کو نمازوں پہ لگا دو اے موسیٰ جاؤ بن اسرائیل کو روزوں پہ لگا دو اے موسیٰ جاؤ بن اسرائیل کو یہ حلال اور حرام کے سبق سکھا دو اے موسیٰ جاؤ پہلی اسرائیل کو یہ شریعت دے دو یہ نیکی کے طور طریقے سکھا دو نہیں یہ سب کچھ سکھایا گیا مگر بعد میں منصب رسائل پر فائز کرنے کے بعد رد کائنات میں جو فرما حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سیاسی انقلاب کوئی تھا اور موسیٰ علیہ نے ارز کیا مولا میرے بھائی حارون کو بھی اس بیوٹی میں شامل کر فرمایا تیرے بھائی حارون کو بھی تیرے ساتھ وزیر بنا دیا کیا وزیر بنا دیا دوسرے اکھمایا اِذ حبا اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ دونوں جائے بھائی اسرائیل کی طرف نہیں سیدھا فیرائن کے دربار میں جاؤ وہ باغی ہو چکا ہے اور اس کے دربار میں جا کر نعرہ انقلاب کرتو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تعالیٰ کیا نعرہ لگاؤں یہ انقلاب کا نعرہ کیا لگاؤں یہ جو سیاست میرے سپرد کی گئی ہے کونسی سیاست کرو اللہ پاک نے فرمایا جا میرے موسیٰ بن اسرائیل کی پوری قوم کو فیرون نے اپنا غلام براہ کھا ہے اور میرا پہلا حکم یہ ہے کہ جا بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے اور فیرون کو کہہ دے کہ میں بن اسرائیل کو تیری غلامی کی زنجیوں سے آزاد کرانے کے لیے آیا موسیٰ رسول آئے اور بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند ہو گیا اس دن سے موسیٰ کی اور فیرون کی جنگ شروع ہو گئی یہ جان کبھی موسیٰ اور فیرون کی ہے اس سے قبل کبھی ابراہیم اور نمروک کی ہے اور یہی جنگ بھی مصطفیٰ اور بوچہل کو راب کی ہے اور یہی جنگ روپ و نام بدلتے ہیں جنگ ایک رہتا ہے وہ جنگ مصطفیٰ کو راب کی ہے وہی جنگ کربلا میں حسین اور یزید کی ہے ایک وقت میں حق کا نام ابراہیم ہوتا ہے باطن نمروک کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اگلے وقت میں حق کا نام موسیٰ ہو جاتا ہے باطن فران بن کے اٹھتا ہے اگلے وقت میں حق کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے باطن برہا برجہل اور پھر کیسر اور کسرہ بن کے اٹھتے ہیں اگلے وقت میں حق کا نام خلافت ناشدہ ہوتا ہے باطن کیسر روم اور کسرہ ایران بن جاتے ہیں اور کردان حق کا نام حسین ہوتا ہے اور باطن یزید بن کے اٹھتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسین حق ہو کر شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے یزید فوضی فتح پا کر بھی ہمیخہ کیلئے مربانہ پا تو امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس دعوت کو قبول کیا کہ مجھے حق کی دعوت آ رہی ہے اور قلمہ حق بلند کرنے کیلئے سوا اپنے تیاری کی اور کوفہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے احتیاط کے طور پر اپنے جانے سے قبل اپنے بھائی اپنے قزن اپنے بھائی حضرت امان مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل بن ابی طالب سیدنا مولا علی شہر خدا علی بن طالب تو سیدنا مولا علی شہر خدا کے بھائی ہیں عقیل سیدنا علی اور سیدنا عقیل دونوں پھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت ابو طالب کے بیٹے یہ بھی سن لیں ہم یہ میرا مشرب سن لو ہم صرف ابو طالب نہیں کہتے عدب کے خلاف ہیں جب بولو حضرت ابو طالب بولا کرو آپ سمجھ گیا نا بات ان کے بیٹے عقیل تو یہ مولا علی شیر خدا کے بھائی اور حضرت عقیل کے بیٹے مسلم مولا علی شیر خدا کے بطیجے اور سیجنہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تو سیجنہ امام حسین نے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا مبائندہ بنا کر کے جائیں اور جائے زالے کوفے کے حالات کا وہ پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے دس بارہ ہزار پھر اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی خاطر بیعت کر لی سنگل پورا کوفہ پلٹ پڑا ہزار حالوں گو نے بیعت کر لی یہ صورتحال دیکھ کر حقیقہ کہ یزید پریشاں ہو گیا نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا یزید کے حکامات کے باب وجود وہ حضرت مسلم بن عقیل کی مخالفت اور مزہمت کے لیے تیار نہ تھا تاکہ یزید نے انہیں بھی بدل دیا جب حضرت مسلم بن عقیل نے اور ابن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفہ کا کس کو ابن زیاد شقی کو گورنر بنا دیا حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہاں کوفہ کے سارے لو امام حسین کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے میسج بیج دیا سیدنا امام حسین کو کہ آئیے کوفہ باروں نے جو خط لکے تھے وہ اسی دعوت پر قائم ہیں اور جزید کا تختہ الٹ کر حق کی خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کے دست حق پرس پر بیعت کرنے کو تیار ہیں تشریف لائیں مسلم بن عقیل کی اطلاع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت پاک کا کنبہ لے کر سوے کوفہ روانہ ہو جاتے چل پڑتے ہیں وہ رات سب کالے امامی اور کپڑا پہن کر لباس رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے سترہ اٹھارہ آدمیوں کو صاف لے کر جب اس لباس بدل کر اندھیرے میں داخل ہوا لوگوں نے سمجھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے چونکہ بلا رکھا تھا دعوت دے رکھی تھی امام حسین کو سو شاید امام حسین تشریف لے آ رہا ہے وہ ابن زیاد کو امام عالی مقام سمجھ کر دور دور تربیت کرنے لگے پردہ جو اٹھا تو پتہ چلا کہ یہ تو یزید بدبخت کا گورنر ابن زیاد ہے امام عالی مقام نہیں ہے خیر بیعت فسک ہو گئی مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دی گئی حانی بن عروا کے گھر میں مختصر علیہ کہ بلاخر حضرت حانی بن عروا کو بھی شہید کر دیا گیا اور سیدنا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ان کے حانی بھی شہید ہو گئے اور جب ان کی شہادت کی گھڑی آئی تو ذرا کوفیوں کا حال بھی سن لو ہزار ہاں کوفی لوگ جنہوں نے امام عالی مقام کو برایا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کو امام مسین کا نمائندہ سمجھ کر ان کی بیعت کی تھی اور مسلم بن عقیل کے دو معصوم بیٹے بھی تھے حضرت محمد اور حضرت عبراہیم دو بیٹے تھے وہ سابجادے بھی ساتھ ہیں ہزار ہاں کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز میں کھڑے ہیں اور جب اعلان ہو گیا ابن زیاد کر کے جو گرفتار کر کے لائے گا یا سرکرم کر کے لائے گا اس کو انعام ملے گا اور حانیوں کو قتل کر دیا جائے گا نماز حضرت مسلم بن عقیل نے شروع کی ہزار ہاں کوفی مقتدی تھے جب نماز فارد ہوئے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا اپنے دو شہزادوں کے صدا کوئی کوفی نہ تھا یہاں سے بے وفائی کے سفر کا آغاز ہو گیا بے وفائی کے سفر کا آغاز ہو گیا جب یہ کیفیت دیکھی اور حضرت مسلم بن عقیل نے حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو اپنے سابزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں کو نعمر شہزادے تھے ان کو آگے روانہ کر دیا قاضی شرعہ کی طرف بیج دیا نفاظت کے لئے آگے انہوں نے کسی کافلے کے ساتھ روانہ کر دیا معصوم بچے تھے کافلہ چل پڑا رات کا اندھیرہ تھا چلتے رہے کافلہ بھی چھڑ گیا اور کافلے کو پہچان نہ سکے اور صبح ہوئے تو جہاں سے چڑے تھے دل کی روشنی میں دونوں شہزادے معصوم بہی کرے تھے وعالد حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے مسلم بن عقیل کے دو شہزادے یتین ہو گئے کافلہ روانہ ہو گیا مکہ مدینہ کی طرف جنہیں جانا تھا چل پڑے معصوم بچے ساری رات گھوم کر سبے ہوئے تو وہی کرے تھے ایک دوسرے کو دیکھا چیخ پڑے اور دونے بھائیوں نے اور محمد اور ابراہیم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے گلے سے لگا لیا کہ اب خطرہ تھا کہ اب جزید اور ابن زیاد کے لئے با کو شہید کر لیں گے گرا پھر وہ آئے دونوں کو پہچایا اور یک ایک باپ دیگرے ان کو شہید کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو بدلتے رہے حالات دے کر مسلم ملکین نے دوسرا پیغام لیج دیا تھا مگر اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے سیدنا امام حسین روانہ ہو چکے تھے روانہ ہو چکے تھے جب قریب پہنچے تو آپ کو خبر ہو گئی کہ مسلم بن نقیل شہید ہو گئے ان کے شہزادے شہید ہو گئے حالات بدل گئے اتنے میں اتنے زیاد کا لشکرہ پہنچا اس لئے بجائے کوفہ کی طرف لگانے کے سیدنا امام حسین کو سوئے کربلا پہنچا دیا اور مہرم کی ابتداء تھی کہ امام حسین خانوادہ اہلِ بیت کے خیمے اس ریگزار کربلا میں نصب کرنے لگے جب اس مقام پر پہنچے جس مقام پر مارکہ کربلا ہوا تو سیدنا امام حسین نے کسی سے پوچھا کافرہ والوں سے اس جدہ کا نام کیا ہے یہ خدیث ہے جگہ کا نام کیا ہے کسی نے کوئی نام بتایا کسی نے کوئی نام بتایا کسی نے کوئی نام بتایا پوچھا کوئی اور اس کا نام ایک نے کہا کہ اس جگہ کو عرضِ کرب و بلا کہتے ہیں یہ مصیبتوں کا پریشانی و بیماریوں کی جگہ ہے تو اس کو کربلا کہتے ہیں کرب و بلا کی وجہ سے سیدنا امام حسین اپنے کافلے کو لیے جا رہے تھے جب آپ نے یہ سنا کہ یہ مقام ہے جس زمین کا نام عرضِ کربلا ہے سیدنا امام حسین اتر آئے اتر کے زمین کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا فرمایا خانبادہِ ندیوزت کے قابلے کے مسافروں آج اپنی کچابوں سے پھولوں سے اتر آؤ یہی وہ کربلا ہے یہی وہ ریگزار ہے یہی وہ سہرہ ہے جو ہماری منزل تھا ہم مدیہ سے اسی مقام سوے کربلا چلے تھے اس لیے کہ میں نے بچپن میں اپنے ناما کی صدا سے سنا تھا اور میں نے بچپن میں اپنے بابا علی شیر خدا سے سنا تھا کہ میں مقام جہاں میرے حسین کا خون بہے گا جہاں خانبادہِ مدفت کے گئے کاتے جائیں گے جہاں خانبادہِ رسالت کے خون بہے گے اس ریگزار کا نام کربلا ہے میں نے بچپن سے سنا تھا فرمایا ہاہِ ماہ منافر کابہم و مہرات و دمائےم و موظور حائےم یکتن فیعتم نے نالی بھم مدل تبکی یا مصنع و لغ فرمایا اتر آؤ یہی وہ ریگزار اور میدان ہے جہاں خانبادہِ نبوت کے خینے کاتے جائیں گے یہاں خانبادہِ نبوت کے گئے کاتے جائیں گے اور یہاں خانبادہِ نبوت کے خون بہائے جائیں گے اور فرمایا کہ یہ وہ میرے بات ہے جہاں خانبادہِ نبوت شہید ہوگا اور اس شہادت پر زمین اور آسمان دونوں بیانوا خون کے آنسو روئیں گے یہ حدیثِ پاک میں آتا ہے بعض لوگ جب انکار کرنے پر آتے ہیں تو ہر چیز کا انکار کرنے سے چلے جاتے ہیں اور مارکہِ کربلا کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اور شہادتِ امامِ حسین کو کم تر سمجھنے کے لیے ماذا اللہ اور اہلِ بیتِ پاک کی اس قربانی کے درجے کو کم کرنے کے لیے وہ ہر بات اور ہر روایت کو شیعہ حضرات کے خاتے میں جارتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعوں کی منگرک باتیں ہیں یہ شیعوں کی منگرک باتیں ہیں اور وہ خود بھی حدیث کی کتابیں نہیں پڑتے ہیں یہ میں نے کہ کوٹ کیا یہ اہلِ تشیعوں کی کتب میں تو تھا ہی مگر اہلِ سنت کی کتبِ حدیث میں ہے یہ ہماری اہلِ سنت کی روایاتِ حدیث میں سے ہے جسے مولا علی شریف خدا نے روایت کیا منحال بن عمر سے مردی اور دیگر اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے مردی اور ہمارے محدثین نے نکل کیا اس کو اور ان روایات پر اعتماد کی تو امامِ حسین کا جو مقتل ہے آپ کی شہادتگاہ اس کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے چھپن برس پہلے آپ کی بلادت کے پہلے دوسرے سال میں دے دی تھے جب حضرتِ امی فضل حضور علیہ السلام کی چچی حضرتِ عباس بن عبد المطلب کی زوجہ متحرہ اور حضرتِ عبداللہ بن عباس کی والدہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں حضرت امی فضل فرماتی ہیں کہ میں آئیں امامِ حسین محصوم سال دو سال کے بچے تھے اور تاجدارِ کائنات ان کو اپنی گوڑ میں لے کر بیٹھے تھے امامِ حسین سے محصوم ایک دو سال کے شہزادے سے پیار کرتے تھے رہتِ عبدِ فضل پلاتی ہیں چشمانِ مقدس سے آنسوں چھم چھم گر رہے تھے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ کیا بات آپ کو رولا رہی ہے کتنا پیانا پیارا محصوم بیٹا حسین آپ کی گود میں کھیل رہا ہے مگر آپ کیوں رہ رہے ہیں عرض کے حضور کیا بات رولا رہی ہے آپ نے کہایا امی فضل میرے چچی یہ میرا بیٹا حسین ہے میری امت کا ایک گروہ اس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دے گا انہوں نے پوچھا اس حسین کو آقا اس حسین کو جو آپ کی گود میں کھیل رہا ہے جو آپ کی زبان پاک چوستا ہے جو آپ کے کندوں پر سواری کرتا ہے اور جسے آپ کندوں پر اٹھا کر مدینہ کے دری کونچوں میں چلتے ہیں اور لوگ اس حسین کو آپ کے کندوں پر سواری کرتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں حسین مبارک ہو کتنی اچھی سواری ہے تو آپ دیکھ کرتے ہیں کہ سواری کو چھوڑو بتاؤ سوار کتنا اچھا ہے اس حسین کو شہید کر دیں آقا نے فرمایا ہاں اسی حسین کو شہید کر دیں گے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے اور وہ اس کے مقتل کی کربلا کی سرخ خون آلید مٹی مجھے دیکھ کر گئے ہیں اور وہ خون آلید مٹی یہ ہے جس پر میرے حسین کا خون گرے گا اور وہ خون آلید مٹی سرخ تربت حمرا اور دوسری روایت حدیث میں ہے یکتر ابنی حاضر وہ اردن یکال وہاں کربلا نیا بیتا حسین اس میدان میں شہید کر دیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے مٹی مجھے دے دی تھی شیشی میں ڈال کر مٹی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ اذا تحولت حاضر تربت دمان فعلنی ان ابنی قد قتل اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے جب یہ خون میں بدل جائے تو جان گے رہا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا اور دوستو پچاس پچپن سات برس بیت گئے اور سن سات ہجری میں جب امام حسین شہید ہوئے اس مٹی کی شیشی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس اسی طرح محفوظ تھی مدینہ پاک تھا اور دس محرم کی دو پہل تھی ادھر ایمان انسین شہید ہو رہے ہیں اور شہر مجیدہ میں کسی کو خبر نہیں کہ کربلا پہ کیا کربلا ہو رہا ہے ام سلمہ لیتی ہے فرماتی ہے اچارے خواب میں میں نے دیکھا فرماتی ہے میں خواب میں دوپیر کا وقت سوئی ہوں اچارے میں خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات تحریف لائے ان کا سر انور خاک آلود ہے ان کی ریش مبارک خاک آلود ہے میں پریشاہ ہوگی پوچھتی ہوں آقا یہ کیا ہوا فرماتی ہے ام سلمہ میں حسین کے مبتر سے ابھی ابھی آ رہا ہوں میرا حسین شہید ہو گیا میں جاتا ام سلمہ اسی رب اٹھی شیشی کو دیکھا تو وہ خون سے بدل گئی تھی فرماتی ہے آج حسین شہید کر دیئے گئے تو واقعہ کربلا نہ صرف یہ کے تاریخ میں ہے بلکہ یہ واحد واقعہ اور واحد شہادت ہے جو اپنے رومہ ہونے سے پہلے احادیث میں تاجدار کائنات نے جس کو بیان فرما دیا تھا ورنہ واقعات رومہ ہونے کے بعد لکھے جاتے ہیں مگر حسین کا واقعہ شہادت رومہ ہونے سے پہلے لکھا جا چکا تھا اللہ رب العزت ہمیں ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور کی اہل بیعت پاک کی محبت اور عشق اور عدد و تعظیم اور اس ایمان کی وہ تکمیل اور اس کی تقویت اور استقامت عطا فرمائے اور مرکے بھی جیتے مرکے اور قیامت کے جنہیں اہل بیعت پاک کا حلام بن کے اٹھائے اور ان کی شفاہ عطا کرے وَمَا عَرَيْنَا اِنجَلْ بَلَا مَیْرَا حُسَيْنِ بَاغِ نَبُوتِ کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے پھونِ رسول ہے